السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بیوی کے اندر چار چیزیں ضرور ہونا چاہیے اللہ والوں نے اچھی بیوی کے اندر چار چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ چار چیزیں ایک اچھی بیوی کے اندر ضرور ہونا چاہیے آپ بھی اگر اچھی بیوی بننا چاہتی ہیں تو یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریے گا مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا جب بھی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو خواتین جو ہے نا کمنڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں ارے آدمیوں کو بھی تو سمجھاؤ اور تو کوئی سمجھاتے رہو گے ارے بھائی آدمیوں کو جب آدمیوں کا ٹاپک آیا گا تب سمجھائیں گے خواتین کی بات آئے گی تو خواتین کی اصلاح کی بات کریں گے آج کل دکت یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی بات بتاؤ تو آدمی اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سامنے والے کو بولتا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں جب بھی کوئی بات ہمارے لیے کہی جائے تو ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آخرت ہماری سمرے گی سامنے والا ٹھیک ہوگا تو اس کی آخرت بنے گی ہم ٹھیک ہوں گے تو ہماری آخرت بنے گی دوسروں کو ہم اور آپ دیکھنا چھوڑ دیں میں انشاءاللہ اگلی کلپ اچھا شوہر بننے کی جو چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ بھی بیان کروں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے براولا کہنا شروع کر دوارے مفتی اہم قاسمی صاحب خواتین کو ہی بتاتے رہتے ہیں بس یہ اور وہ آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے یہ بولیں کہ آدمیوں کو سمجھاؤ مردہ ذرات ایسے ہوتے ہیں شوہر ایسے ہوتے ہیں بجائے اس کے آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرو خرابی خواتین کے اندر بھی ہے مردہ ذرات کے اندر بھی ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کی کمی کو دور کرنا ہے مقابلے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو خوبصورت اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا ہے اخلاق میں اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے آخرت کے اعتبار سے قبر میں مجھے جانا ہے تو میں اپنے آپ کی فکر پہلے کروں گا سامنے والے کی فکر پہلے کروں گا اسی لئے خواتین میری باتوں کو ذرا دھیان سے سنے اور یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اچھی بیوی کے اندر چار چیزیں ضرور ہونا چاہیے ایک اچھی بیوی وہ تب ہی کہلائے گی جب یہ چار چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی نمبر ایک اس کے چہرے پر حیاء ہو کیونکہ جب چہرے پر حیاء ہوگی تو دل میں بھی حیاء ضرور ہوگی حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیاء مردوں میں بھی بہتر ہے لیکن عورتوں میں حیاء بہترین ہے دل میں حیاء ہوتی ہے تو چہرے پر اس کا اثر نظر آتا ہے آج کل ہمارے معاشرے سے حیاء بالکل ختم ہو رہی ہے بے شرمی کو بے حیائی کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے ہے نا اسی لئے اپنے اندر حیاء پیدا کرنے کی کوشش کیجئے گا آج کل عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو موں کھولے پھر رہی ہوں گی غیر مردوں سے ملیں گی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہوتی ہیں کوئی حیاء ہے ہی نہیں آج ہمارے معاشرے میں حیاء نام کی چیزی ختم ہو گئی ہے شادی بیاؤں میں آپ چلے جاؤ تو غیر مردوں سے ملنے میں بات چیت کرنے میں ایک دم ایسے فرینک ہو کے خواتین بات کرتی ہیں لگتے ہی نہیں ہے کہ آج مسلمان خواتین کے اندر حیاء باقی ہے حیاء اپنے اندر پیدا کیجئے گا تو نمبر ایک حیاء جس عورت کے چہرے پر حیاء ہو نمبر دو اس کی زبان میں مٹھاس ہو جب وہ بولے تو کانوں میں رس کھولے یہ دوسری کوالٹی ہے جو ایک اچھی بیوی کے اندر ضرور ہونا چاہیے آج کل خواتین کو دیکھا جاتا ہے غیر مردوں سے بات کریں گی تو بڑے مٹھاس کے ساتھ میٹھ ہے انداز میں اور اپنے گھر والوں سے اپنے شوہر سے اپنے سسرال والوں سے جب بات کریں گی تو یوں ایک دم اجڑڈ ٹائپ سے سختی کے ساتھ بات بات پر بچوں کو ڈاٹ رہی ہیں بات بات پر بچوں کو جھڑک رہی ہیں ہزبینڈ گھر میں داخل ہوا تو ہزبینڈ کے کان چن رہی ہیں شکوے شکایتیں کڑوی کسیلی باتیں آواز کے اندر کوئی مٹھاس ہی نہیں ہے نرمی نہیں ہے تو دوسری خوبی جو ایک اچھی بیوی کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے کہ اس کی آواز میں مٹھاس ہو اس کے بولنے کے انداز میں نرمی ہو جب وہ بولے تو کانوں میں رز گھولے آج یہ کوئلٹی جو ہے نا اکثر بیویوں کے اندر سے غائب ہو رہی ہے ہزبینڈ کے کان چننا ہزبینڈ سے شکایتیں شکوے بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو جھڑکنا بچوں کو پیٹنا یہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کیونکہ میں میں کوئی ایسا تو نہیں آسمانوں پر رہتا ہوں یہ چیز اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کیجئے گا نمبر تین وہ عورت جس کے دل میں نیکی ہو آپ کے دل میں نیکی ہونا بہت ضروری ہے نیکی کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو جلن نہ ہو حسد نہ ہو آپ کو کسی سے مطلب ہی نہ ہو کہ میرے گھر میں میری نند کیا کر رہی ہے احساس کیا کر رہی ہے وہ کتنے سوٹ لے کے آگئی اور وہ میری پڑوس میں رہنے والی خاتون ہے بتاؤ وہ تو ایسے رہتی ہے فلا رہتی ہے آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں کوئی جلن نہیں کوئی حسد نہیں سب کے لیے آپ کے دل میں نیکی ہو آپ سب کے لیے اچھا سوچتی ہو آپ سب کے لیے بیسٹ سوچتی ہو اور ایک بات یاد رکھنا یہ دیکھنا بلکل بلکل بند کر دو اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہو کہ سامنے والا کیسا ہے سامنے والا کیسا ہے وہ اس کا معاملہ ہے وہ اس کی قبر ہے وہ اس کی آخرت ہے اگر آپ اپنی زندگی پرسکون بنانا چاہتی ہو تو آپ اپنی لائف کو دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ سامنے والے کے لیے بیسٹ کر سکتی ہو بس سامنے والا آپ کو بیسٹ دیرہ ہے نہیں دیرہ اس سے مطلب نہیں ہے تو آپ کے دل میں نیکی ہو تیسری خوبی اللہ والوں نے لکھی اچھی بیوی کی کہ اس کے دل میں نیکی ہو چوتھی خوبی اچھی بیوی بننے کے لیے دھیان سے سنیے گا اللہ والوں نے لکھا ہے کہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں مجھے تو حزی آگئی جب میں نے یہ خوبی بڑھی کہ آج کل تو سب کام شور ہو رہے ہیں کام کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے اچھی بیوی کی چوتھی نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں سسرال والے بہت کام آپ سے کروا رہے ہیں بلکل مت خبرائیے گا خدمت سے خدا ملتا ہے ہاں سسرال والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا کام نہ کروائے لیکن زیادہ کام کرنے سے آپ کا کوئی لیول گھٹ نہیں جائے گا آخرت میں بہت لیول بڑھے گا تو چوتھی خوبی ہے جس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں آج کل تو ہر کوئی آرام چاہ رہے ہیں حضرت فاطمہ روی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا وہ ہاتھوں پر نشانات بن جاتے تھے مشکیزیں اٹھا کر گھر کے کام کاج کر کے ہاتھوں پر نشانات بن جاتے تھے تو یہ چار خوبی ہیں جس عورت کے اندر ہوں گی وہ بہترین زندگی گزار سکتی ہے اب خواتین کہیں گے کہ چار خوبی ہیں تو ہمارے اندر ہیں لیکن سامنے والا نہیں صدر رہا ہے تو میں نے تیسری خوبی بتائی تھی کہ آپ کے دل میں نیکی ہو یعنی سامنے والے کو آپ دیکھنا چھوڑ دو وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے آپ اس کو جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے یہ دیکھنا چھوڑ دو آپ اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کرو سامنے والے کو مت دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں ساس خراب ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں آپ اپنی طرف سے بیسٹ دو وہ آپ کو برا کہہ رہی ہیں بھلا کہہ رہی ہیں اگنور دل میں نیکی کا مطلب یہی ہے کیا مقام دے گا تو یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا اور ناراض مت ہوئی ہے کہ کل میں دوسری کلپ بناوں گا کہ اچھے شوہر کے اندر کون کونسی چیزیں ہونا ضروری ہیں اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ